بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہم لڑکیوں کے لیے صحابیات کے ایسے رام بتلانے والے ہیں کہ جو نام ام سے شروع ہوتے ہیں یعنی جو صحابیات کی کنیت ہیں اور اس طرح کے نام انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے اور اس طرح کے نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں اور بہت سے خاتین نے درخواست بھی کی تھی کہ جو ام سے شروع ہوتے ہیں اس طریقے کے صحابیات کے ہم کو نام بتلا دیں چنانچہ یہ تقریبا اٹھائیس تیس نام ہیں جو صحابیات کے ام سے شروع ہونے والے ہیں جو صحابیات کی کنیت ہیں یہ سارے کے سارے نام بڑے مبارک ہیں اور صحابیات کے نام میں ہم کو ایک بات یا بھی یاد رکھیں کہ معنی جاننے کی زورت نہیں ہونی چاہیے چونکہ ام کے جو معناتے ہیں ماں کے آتے ہیں اور یہ سب کنیت ہے اور کنیت کے معنی کی طرف ہم کو توجہ نہیں دینے چاہیے ان کی نزبت کافی ہوتی ہے چنانچہ سب سے پہلے نام آتا ہے ام نصر ام نصر یہ صحابیات کا نام ہے ام کے معنی میں نے بتلا دی ہے کہ ماں کیا آتے ہیں یعنی ہر کسی میں جہاں بھی ام کا لفظ آئے گا وہ ماں کی معنی آئیں گے تو ام نصر کی معنی آئیں گے نصر کی معنی آتے ہیں مدد کے تو ام نصر یہ بڑا اچھا نام ہے یہ بلکل رکھ سکتے ہیں دوسرا نام آتا ہے ام حانی ام حانی یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ لقب ہے ام کے ساتھ میں اور حانی اس کے معنی آئیں گے حانی کی ماں حانی کے معنی آئیں گے خوشگوار کے خوشحال کے تو یہ بھی بڑا اچھا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ام حاشم یہ بھی بڑا اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ام حاشم کے معنی آئیں گے کا لقب بتلاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے وہ امہ ابیہا ہے تو امہ ابیہا نام ہم کو رکھنا چاہیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے بڑی بہتری نسبت ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے امہ کلثوم تو یہ امہ کلثوم نام بڑا مبارا کے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امہ نبیت امہ نبیت آخر میں تو کے ساتھ میں یہ بھی بڑی اچھی نسبت ہے بلکل نہیں بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امہ حزیل امہ حزیل تو یہ اس کے معنی آئیں گے حزیل کی ماں یعنی سب میں یہی معنی آئیں گے اس کے تو امہ حزیل نام بھی بڑا اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امہ یقزہ یہ بھی صحابیات کی اکنیت ہے یہ بھی بڑا اچھا نام بھی بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امہ ابی حریرہ یعنی ابو حریرہ کی ماں ابو حریر صاحبی کا نام ہے تو یہ ام ابی حریرہ یہ نام بھی اب لکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ام بردہ یہ نام بھی بڑا اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ام سوبان سوبان کے معنی جیسے میرے بھی میں نے بتنایا ہے کئی مرتبہ ویڈیو کے اندر اس کے معنی آئیں گے اللہ کی طرف رجوع کرنے بارا ایک معنی تو اس کے آتے ہیں سوبان کے اور ایک معنی سوبان کے آتے ہیں صحت یاب ہونا تو امہ ثوبان کی مرائیں گے ثوبان کی ماں تو امہ ثوبان یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی رہ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امہ حارثہ امہ حارثہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے ان کی کنیت ہے یہ بھی بڑا اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے امہ حبیبہ امہ حبیبہ یہ نام بھی بڑا اچھا ہے بڑا مبارک نام ہے تو یہ بھی بکل رہ سکتے ہیں ایک نام ہے امہ حرام امہ حرام یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ان کی قنیت ہے بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے ام حکیم یہ بھی بڑا اچھا نام ہے ام حکیم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ام دہا دہا شروع میں بھی جو ہا ہے وہ بڑا ہا ام دہا یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ام دردہ ام دردہ یہ نام بھی بڑا اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ام رومان امہ رومان یہ نام بھی بڑا مبارک ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں صحابیہ کا نام ہے اور ایک نام آتا ہے امہ زفر زفر کی ماں امہ زفر یہ نام بھی بڑا مبارک ہے یہ بھی بیوکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امہ سلیم امہ سلیم یہ بڑی سابر عورت تھی یہ صحابیہ کا ایسا صحابیہ کا نام ہے کہ جو بڑی حمت والی تھی بڑی سابر عورت تھی اور ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کا حوصلہ دیکھئے کہ بچے کو غسل دینے کے بعد میں ان کو اپنے گھر کے اندر غسل وغیرہ دے کر کے بچے کو کفن دے کر کے کمرے میں رکھ دیا اور کھانا وغیرہ تیار کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی ان کے سامنے کھانا پیش کیا شوہر جب آ گئے ان کو بڑا اچھا دلاسہ دے کر کے ان کو سمجھایا کہ اگر اللہ نے ہمارے پاس کوئی چیز کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو تو اگر وہ چیز کو ہی لے لے تو کیا ہم کو اس کو خوشی خوشی واپس کرنا چاہیے ناراض ہونا چاہیے تو حضرت ابو طلح رضی اللہ نے فرمایا اگر کسی کی کوئی چیز امانت ہے تو اس کو ہم کو خوشی خوشی واپس کرنا چاہیے ہم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تو تب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہی واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالی نے ہم کو جو ہماری امانت دی تھی ایک بچہ وہ بچے کا ہمارے جو انتقال ہو گیا ہے تو اس طریقے کا ان کا یہ بڑا واقعہ مشہور ہے کہ اتنے صبر کے ساتھ اتنے ہمت کے ساتھ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھا اور اپنے شوہر کو بھی حوصلہ دیا ہمت دی تو یہ ام سلیم یہ ان صحابیہ کا نام ہے بڑی صابر عورت تھی بڑی مبارک یہ نام ہے ام سلیم یہ بھی ہم رکھ سلیت یہ نام بھی رکھا رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے ام شریک ام شریک یہ بھی صحابیہ کا نام ہے بڑا اچھا نام ہے بڑا مبارک لقب ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ام عطیہ ام عطیہ ام عطیہ یہ بھی بہت اچھا نام ہے بڑا مبارک نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ام عمارہ ام عمارہ یہ بھی بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے ام فروہ فروہ کی معنی آتے ہیں مالدار کی ہے تو ام فروہ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بڑا اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے ام مستح ام مستح یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور بڑا اچھا لقب ہے بڑا مبارک نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک آخری نام آتا ہے ام نیار ام نیار یہ نام بھی بڑا اچھا ہے بڑا مبارک ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ تمام کے تمام صحابیات کے وہ نام ہیں جو وہ کنیت ہیں کہ جو ام سے شروع ہوتی ہیں تو یہ سارے کسائے نام بڑے مبارک ہیں میں سے کوئی بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم